بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شریف عارف حمیم ناظرین پی ڈی ایم کی جماعتیں جنہوں نے سولہ ماہ اقتدار کی موجہ نہیں اب ایک دوسرے کی مسلم لیگ مہونو روپی پرس پارٹی دستو گریبان ہو چکی ہے اور بلاول بٹوں نے وہاں شگاف لفتوں میں کہا ہے کہ ہمارے اتحادی خوف کے ڈر سے خوف کے ڈر سے شکست سے ڈر سے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ہم الیکشن پر ہی رہیں گے دوسری طرف صدر پاکستان عارف علوی کو تمام آئینی ماہرین نے مشاورت دی ہے کہ جو ایکٹ کو بلکو ایکٹ بنایا گیا ہے یہ آئین سے زیادہ موتبر نہیں ہے آپ تاریخ دے سکتے ہیں اس پر پی ڈی ایم کی صفوں میں حلچل مچ گیا ہے کہ اگر ایسے میں صدر پاکستان تاریخ دیتے ہیں اور الیکشن ہو جاتے ہیں اور صاف شخص ہو جاتے ہیں تو پی ڈی ایم کی جماعتیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے بکھر چکی ہیں بلاول بٹو رزانہ آنی ہاتھوں سے مسلم لیگ نون کا پوسٹ ماسٹرم کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ جمہوری لوگ نہیں ہیں یہ کٹ پتلی ہیں یہ اقتدار میں آنا چاہتی ہیں سہارے کے ساتھ اسی لیے الیکشن سے بھاگ رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ نوے دن میں الیکشن لازم کرائے جائیں کہ ان کے والد آصف علی زداری گوڑ کواب اور بیڈ پاو کہنے نہیں کی کرائے جائیں دوسری طرف طریقہ انصاف کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ہر ظلم ستم ناکام عمران خان کو لمبے عرصے میں جیل میں رکھنے کی تمام ساتھشے ناکام ہوتی جانے ہیں لیکن ساتھشوں کا سلسلہ پی ڈی ایم جاری کی ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے طریقے انصاف کے چیئرمین کو کمزور کیسوں کے باوجود بھی باہر نہیں آنے دینا اور اس پر آئینی ماہری چودہ ستمبر کو ملک بھر میں ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کر چکے ہیں دوسری طرف پاکستان آرمی چیف نے پاکستان میں مافیا کے خلاف مافیا کونہ جو کرپشن کھاتا ہے جو لوگوں کی حد تلفی کرتا ہے لوٹ مار کرتا ہے اور پاکستان سے پیسہ غیر قانونی طریقے سے کماپ کر کرپشن کے ذریعے کمان کر سرکاری خزانے کو نقصان بچا کر ٹیکس چوری کر کر کسٹم میں چوری کر کے اور دیگر طریقے سے خونڈی کے ذریعے بہر میں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا اور جس کا ایف آئی اے کی واش لسٹ میں ہزاروں نام شامل کر دی ہیں اس سے اب پی ڈی ایم کی حکومت خصوصا پیپلز پارٹی کو خدش ہے ان کا نام ہے جبکہ نون لیگ پر ویا نرم ہاتھ رکھا جا رہا ہے کیونکہ وہ بی ٹیم بننے کے لیے تیار ہیں ایسے میں عوام کا بڑھتا ہوا شور ملک کو الیکشن کی طرف لے جا رہا ہے ملک کی جو معاشی صورتحال ہیں اس میں صاف شواف الیکشن کے علاوہ بظاہر آئینی طور پر کوئی صورتحال نہیں رہی عمرانہ کی رہائی کو روکنے کے لیے بار بار تقنیقی وجوہات کا سہارا لیا جاتا ہے کیونکہ ان کے کیس ان پر ہونے ملک مبینہ کیس اتنے کمزور ہیں کہ پہلی پیشی پر اوڑ جائیں عمران ہاں اس وقت سائفر کیس میں گرفتار ہیں اس سے پہلے وہ جو تھا توشہ ہانا تماشہ ہانا اس میں ان کی زمانت ہو گئی اس کے بعد نو مئی کے دیگر واقعہ جو افسوسناک ہے جنہیں نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اداریں ہماری جان ہیں ان پر نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن چند شرق پسندوں نے اگر یہ واقعہ کی ہے تو اس میں پوری کی پوری قوم کو ملوث کرنا کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے نو مئی کے واقعہ کی ہمیشہ مضمت کی اور خود طریق انصاف کے چیئرمن نے بھی کی اور بین کے صاحبی میں بھی درجوں دفعہ کر چکا ہوں کہ اتجاج صرف پر امن ہوتا ہے توڑ بھوڑ کا نام اتجاج ہوتا ہی نہیں اب نو مئی کے واقعہ دو اور دیگر فوجداری مقدمات میں عمران ہاں کی زمانتیں خارج کی جا چکی ہیں لیکن ان تک ابھی تک باز آب تک کسی کیس میں گرفتاری نہیں ڈالی ایک طرف وہ جیل میں بند ہے دوسری طرف تمام اداروں کو پتا ہے کہ ایک سو سی مقدمات مبینہ طور پر پی ٹی کے مطابق جھوٹے بے بس اور غلط طور پر ہے صرف اور صرف عوام کے لیڈر کو عوام سے دور رکھنے کے لیے یہ مقدمات کا ادراج کی دبل سیچری کی طرف گامزہ نے پی ڈی ایم کی حکومت کا تسلسل جو نگران حکومت ہے عمران ہاں کی سائفر کیس کی آج زمانت کی درخواست پر سمات تھی پہلے جائے سر چھوٹی میں چلے گئے کبھی جنج میں کبھی وکیل ممار قانون کے لیہاں سے آج دلائر میں کمل ہو جاتے تو زمانت ملنے کا کبھی امکان تھا لیکن آج بھی جب سمات شروع ہوئی تو ایف آئی اے نے عمران ہاں کی درخواست پر تقنیقی تقنیقی اعتراض کر رہا ہے کہہ دے ہیں نا آٹا گندی ہلنی کیوں ہوئے کہ صرف زمانت نہیں ہونے دنی کیس انہیں بھی پتا ہے کہ یہ کبزور ہے ایف آئی نے اعتراض اٹھایا کہ عمران خان نے اپنی درخواست میں شریک ملزب اسد عمر کی درخواست زمانت کا ذکر نہیں کیا ہنانکہ ہر آدمی اپنی علیہ علیہ زمانتیں کرتا ہے اور ہزاروں ایسی سماکتے ہوتی ہیں لیکن بہرہ ڈلیئی ٹیکٹس زیادہ دن نہیں چلیں گے پہلے ہی فاضل جاج کی رخصت کے باعث درخواست زمانت ایک ہفتہ سمات ہی نہیں ہو سکی جاج سب چھٹی پر گئے اب یہ کیس چونہ ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کیس میں کمزور کیس ہونے کی وجہ سے زمانت یقینی ہے عمران خان سیاد جیل میں ان کے وقیل نئیم حیدر پجوتہ سمیت تین وقلہ نے ملاقات کی عمران خان نے جیل میں مکمل طور پر فٹ ہے اب انتہائی مضبوط اصحاب اور کامیابی کی طرف عظم کو دوبارہ دورا رہے ہیں اور جیل کی سختیاں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے کوئی سختیاں نہیں ہیں جہاں پچیس کلوڑہ عوام کو غلامی سے زاد کرانا ہے وہاں طریقہ انصاحب کے جیل کی سختیاں بھی انہیں اب مشکلات اس قدر ہوئی کہ اصاف ہونے لگی عمران خان نے اب ایکسو سائز کے لیے جیل میں مشین فران کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکیں اور پی ڈی ایم کی جو خواہش تھی کہ عمران خان پانچ دن جیل میں چیزیں گے نہ انہوں نے خصبتہ جانے کا کہا اور ادھر مانگ رہے ہیں کتابیں کچھ لوگ نواز شریف جب گرفتار تھے تو دو دو تین تی درجہ نظانہ ملاقات ہوتی تھی ملاقاتوں پہ وہ بندی چھوٹا سیل لیکن بڑا عظم بڑا مقصد بڑی جدو جہر طریقہ انصاف کے چیرمین کی طریقہ انصاف کے لیڈروں کے مطابق جاری ہے دوسری طرف عمران خان کے ووٹر بھی کسی بھی طرح ہار ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جتنی ان اوپر سختیہ کی جاری ہے طریقہ انصاف مغولہ عمران خان کے جیل میں جانے کے بعد گل گل بلتستانیہ کے ایک نشت پر ظلم نہیں الیکشن ہوا اس میں حکومتی وسائل اس قدر استعمال کی ہے کہ زندگی میں پیپل پارٹی کینیبر مجھوروں کو اتنی ناندری نہیں ہوئی اس الیکشن کے نتیجے میں بہارہ حرام کی آنکھیں کھوننے کے لیے کافی ہیں خالت خرشید جو وزیر اراتے ان کی خالی نشت پر پی ٹی اے انہیں تمام ترسختی ہیں اور رکاوٹوں کے باوجود الیکشن میں کامیابی حاصل کر لی نہ صرف عوام نے ووٹ دیا بلکہ سرکاری ظلم و ستم کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور عوام سیسا پلائی دیواروں کے ووٹ کی پرچی بیلنٹ پیکر ورکس میں ڈال کے کامیابی کرائی اس نتیجے کو بھی تقنیقی بنیادوں پر روک لیا گیا ہے کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ واد یا اکثریت کو شکست میں بدلو گے تو کب تک اپنے آپ کو دوکہ دو گی اور الیکشن ایٹ کی خلاف ورزی کو جواد منا کر چیف الیکشن پرمیشن نے گلگیت ملتلستانیہ سے ریٹیننگ افسر کو نتیجہ روکنے کا حکم دے دی جبکہ خود سمام پیٹی ایٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس طریقہ انصاف کی جیت کا نتیجہ مجود ہے الیکشن کی پریشانی عمرانہ کے محالوں کا ڈرانا خواب ہو چکی ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں جیتی طریقہ انصاف ہے اس لیے پاکستان میں بھی مہیم چلائی جا رہی ہے اب دوسری طرف صدر آرف علوی کو پریشریز کیا گیا تھا وہ رضائی نے لیکن آئینی ماہرین نے کہا جب تک چاروں صوبوں میں الیکشن نہیں ہوتے گومی سب نہیں ہوتی اس آئینی دیکھو خالی چھوڑنا ناممکن اور آرف علوی تا وقت ہے کہ یقینا الیکشن نہ ہو اس وقت تک صدر پاکستان رہیں گے اور طریقہ انصاف کی کور کمیٹی نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آئینی ذمہ داری پورے کرتے ہوئے نوے دن میں الیکشن کا حکم کرے کیونکہ وہ سپریم کمانڈر ہے جس پر انہوں نے مشاورت شروع کرتی ہے کہ الیکشن کیونکہ صدر کے پاس الیکشن کی ڈیڑھ دینے کا اختیار تھا لیکن پارلیمنٹ نے ایکٹ کو بل بنایا لیکن جو بل کو ایکٹ بنایا لیکن آئین سب سے سپریم ہے ایکٹ جو ہے آئین پر حاوی نہیں ہو سکتا آئین صدر کو اختیار دیتا ہے تو لہذا اس بل کی حیثیت زیرو ہے اور آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں صدر فوری طور پر تاریخ اعلان کر کے پاکستان کی عوام کو اپنا ووٹ حق دی استعمال کرنے کی اجازت دیں صدر نے آج نگران ودیر قانون سے اہم ملاقات کی اور اس ملاقات میں بھی الیکشن کی تاریخ پر بات کی اور انہیں بتایا کہ تمام آئینی ماہرین تمام بھی تو لہذا آپ وزیر قانون ہیں آپ کی رائے دے جس پر کہا جا رہا ہے انہوں نے بھی کہا لیکن اچانک ساتھی پروپوگنڈا مہین چلا دی گئی کہ اگر صدر نے درخواست آئین کی ذمہ داری پوری کی ملک کو سیاسی استقام کی طرف لگے تو ان کے خلاف پروپوگنڈا کی آئی نون لیگ پر گولہ باری بتا رہی ہے کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ امارت آلی شان تھی ایک طرح ملک معاشی طور پر تنہا ہوتا جا رہا ہے محمد بن سلمان جو پاکستان کا درینہ سعودی عرب دوست تھا وہ بھارت جی ٹونٹی میں شرکت کرتا ہے اور پاکستان نہیں آتا لہذا اس کا ایک ہی حال ہے پاکستان میں عوامی نمائندوں کی حکومت آئے اور وہ عالمی سطح پر کیونکہ نگران حکومت کے پاس یہ منڈیٹ ہی نہیں تو وہ سفارتی پالیسی بنائیں معاشی پالیسی بنائیں جس کا پاکستان کے اہمدار اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان میں نوے دن میں الیکشن نہیں تو نو سو دن میں بھی ہو جائیں تو شاید انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو سیاسی لوگ ہیں وہ نوے دن میں الیکشن کو یقینی بنانا چاہتے ہیں آج سارا دن ٹی وی پر یہ ہی چلتا رہا کہ صدر پاکستان آئینی طور پر دینا چاہتے ہیں لیکن لگڑ بگڑ اور چمچے کرچوں کی جوٹی دی گئی کہ صدر کو اس آئینی کردار کے ادار کرنے سے روکا جائے اب خبر کو پراپو گھنڈے میں بدلا جا رہا پراپو گھنڈا دم توڑ جاتا ملوک میں آئین جیتا ہے ایکٹ نہیں اللہ تعالی پاکستان کا ہمیون آسی رو پاکستان زندہ گھنڈ رو گھنڈ